بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کل ہم نے کون سی کتاب پڑی تھی مقاتل مسامل اور اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا جب واشروب میں جائیں تو ہمارا موہ قبلے کی طرف نہ ہو اور اس تنجا کریں تو دائیں ہاتھ سے نہ کریں اور اگر پانی نہیں ہے تو پتھر کا اگر یوز کریں تو دین پتھر کم سے کم استعمال کریں اور لید اور ہڈی سے نہ صاف کریں کیونکہ یہ جنوں کے خوراق ہے نماز سے پہلے مسواق کریں اور عشاء کی نماز میں شکلیت پڑھ سکتے ہیں مسواق کا کل فائدہ پڑھا تھا میں ان کے ساتھ نمبر لکھا تھا مسواق کر گئے یعنے پانی نماز پڑھنا سکتر گناہ افضل ہے ٹھیک ہے گھر داخل ہوں تو سب سے پہلے مسواق کریں سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے مسواق کریں صحیح ہے اور یہ صحیح چیزیں فرض نہیں ہیں بندہ کر لے تو بہتر ہے نہ کرے تو تم پر مسئل نہیں ہے کر لینا بہتر ان کے ساتھ پوائنٹس بھی لکھا کریں تو یاد رہے کتنے پوائنٹس ہم نے پڑھیں آج ہم پڑھیں گے کتاب سن نبی دعوت سے اس کی حردیس پڑھیں عمر مومینین آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اس وقت سات سال کی تھی سلیمان کی روایت میں ہے چھ سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اس وقت میں نو بھرس کی تھی اس وقت میں چھ یا سات سال تھی اور جب ان کے گھر گئی ان کے ساتھ رہنے شروع کیا تو اس وقت نو سال تھی نو سال کی عمر میں تو بچی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو یہ شادی کیسے ہوگی آج کل ہم دیکھتے ہیں نو سال کی عمر میں تو لڑکی گئی نہ چلنے کا کوئی کام کر سکتی ہے نہ کچھ اس سے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی تو یہ شادی کیسے ہوگی نو سال کی برس میں اب بھی بھی اگر ہم جائیں ان علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے ابھی تک جو علاقے کچھ پاکستان میں بھی ہیں کچھ افریقہ میں بھی ہیں اور جو اس طرح کے دور دراز علاقے ہیں جہاں بجلی ابھی تک نہیں پہنچی وہاں کے لوگ کافی ٹف ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی شادیاں دیکھیں تو اسی طرح کسی کی نو سال کی عمر میں کسی کی دس سال کی عمر میں کسی کی گیرہ بارہ سال کی عمر میں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی گروت تیز ہوتی ہے اور ان کے جب ہم بچے دیکھتے ہیں ایسے آگوانستان میں بھی علاقے ہیں کہیں جہاں بجلی نہیں پہنچی تو ان کے جب ہم رڑکوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چھوٹی عمر میں اپنا گھر بار سنبھال لیتے ہیں مکمل طور پر اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے بعد اپنے والدہین پہ زرہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتے ان علاقوں میں ابھی بھی ہوئی پرانا سسٹم ہے کہ وہ کچھ ایسا گھر سب نال لیتے ہیں خود ہی جس میں سارا کام کرتے ہیں اس کا خرچہ نہیں ہوتا لوکل رسورسز سے جن میں وہ زیادہ اس لوکل پتھروں کا استعمال کرتے ہیں لوکل لکڑی کا لوکل مٹی کا استعمال کرتے ہیں جو خود ہی کچھ سب مقام نال لیتے ہیں کچھ جانور لکڑ لیتے ہیں وہ اسی عمر میں مکمل اپنے ایک سن کا بالک ہو جاتے ہیں خود کفیل ہو جاتے ہیں ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہوتے کہ نو برچ کے عمر میں ملکل ابھی چھوٹے سے بچے یہ ہوں اور اس دور میں یہ عام سے بات تھی لڑکے بھی اپنے سے بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرتے تھے اور لڑکیاں بھی اپنے سے بڑی عمر کی مردوں سے شادی کرتی تھی یہ عام سے بات تھی لیکن آج کل جو خاص شہر یہ عام پر نو ساٹھ کے بچے کے لیے شادی کرنا تھی impossible ہوتا ہے امر مومینین امر سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاف کیا تو ان کے پاس تین رات رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے اپنے خاندان کے لیے بے ذاتی مت تصور کرنا اگر تم چاہو تو تم تو میں تمہارے پاس ساتھ رات رہ سکتا ہوں لیکن پھر اپنی اور بیویوں کے پاس بھی ساتھ ساتھ رات رہوں گا اچھا اس میں ایک اوڑ ہے یہ اگری اتیس بھی پڑھ لیں پہ ان دونوں کا گھٹھا بلکہ آپ خود دیواز جاؤ جائے گا کیوں یہ بات کی گی تین دن راتوں مالی انسپن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاف کیا کو ان کے پاس تین رات گزاری اور وہ سیبہ تھی سیبہ وہ عورت ہوتی ہے جو پہلے سے شادی ایک سنے اس کی شادی ہو چکی ہو یعنی کہ ابھی وہ یا تو بیوہ ہے یا پھر تلانگ یاپتا ہے ایسی عورت کو سیبہ کہتے ہیں انسپن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جب کوئی سیبہ کے راتے وہے قوانی سے شادی کرے تو اس کے ساتھ رات رہے اور جب سیبہ سے شادی کرے تو اس کے پاس تین رات رہے راوی کا پیان یہ تین حدیث ہیں اس لیے دوسر نے ان سے یہ بات کی تھی ایک پھر تین رافتیں گزارنے کی تو اس کا مقصد یہ ہے میں آپ کو مثال لکھوں اگر آپ کا شہر کسی بیوہ سے شادی کرے تو اس کے بعد ویسے تو یہ ہوگا املاد میں کہ ایک دن آپ گزار رہے گا ایک دن اس بیوہ گزار رہے گا لیکن شروع میں کتنی راتیں اس بیوہ گزار رہے اس حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب بنتا ہے سات رات تین راتیں تین راتیں ہاں جب بیوہ سے شادی کرے گا آپ کا شور انشاءاللہ تو پہلی تین راتیں اس نے بیوہ کے ساتھ گزارنی ہے اس کے بعد ایک دن آپ کے ساتھ اور ایک دن بیوہ کے ساتھ چلی اب مسار کے طور پہ کوئی بھی نام لکھے لیتے ہیں آپ کا نام پیدا ہے تو یہی بھی وہ لکھے لیتے ہیں اور ریکورڈ خاتھوں لکھ دیتے ہیں کوئی بھی جوویڈیا لکھ دیتے ہیں یہ جوویڈیا وہ بیوہ تھی بیوہ کیا اچھا کچھ عرصہ گزرتے ہیں کچھ سال گزرتے ہیں اس کے مدفرز کیا آپ سے کہتی ہیں کہ یہ تلاعی آفتہ خاتون ہے جس کا نام دیکھتے ہیں مسار سنمہ نام میں کوئی تلاعی آفتہ خاتون ہے تو آپ اپنے شور سے کہتی ہیں کہ تم اب اس کے ساتھ بشاہ نکال لوں تو آپ وہ سلمہ کے ساتھ اس حدیث کے مطابق کنی راتیں گزارے گا پہلے سلمہ بیوہ تلاعی آفتہ تلاعی آفتہ ہے تو ساتھ میں تین آتے تین آتے تین آتے پہلے وہ اس کے ساتھ گزارے گا اس کے معذر اسے میں ایک ایک باری آئیں گی برابر ٹھیک ہو گیا پھر مزید کچھ سال گزرتے اور اس ٹائم آپ اسے کہتی ہیں کہ لڑکی ہے کمواری فاطمہ آپ اسے کہتی ہیں کہ یہ کمواری ہے آپ اس کے ساتھ مقید نہیں آتے گزارے گا شروع میں سات سات تو سات آتے گزارے گا اور اس کے بعد پھر اور کسی کے برابر ایک ہے گرام ٹھیک یہ پوائنٹ نوڈ کرنی نمبر میں لکھنا تنہی یاد نہیں کہ ہم نے اتنے پوائنٹس پڑھنے آپ نے کیا نام ہے سنن نبی دعوت تو کتاب سنن نبی دعوت میں آپ نے یہ سکھا کہ جب فرس کیا اپنے شورد شادی کراتی ہیں بیوہ سے یا تلاع یا تخط ان سے تو پہلے اس کو چاہیے شورد کو کہ تین راتیں ان کے ساتھ ہو جا رہے پھر اس کے بعد برابری ایک لیے دکسیم کریں اور جب آپ اس کی شادی کریں گی کسی کومواری سے پہلے اس نے اس کے ساتھ ساتھ راتے ہیں اس کے ساتھ گزارنی ہے صدیش کے مطابق اور اس کے بعد پھر اس نے سانوں کو برابر برابر ایک ایک لان دینی ہے نیکسٹ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی گی تو رسول اللہ صلی اللہ رحمہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اسے کچھ دے دو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری حدمی ذرا کہاں ہے ایک ہی حدیث ہوں گی اگری بھی پڑھنے کانگٹہ دکھیں گے محمد عبدالرحمن بن سوبان سے روایت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنی ذرا ہی دے دو چنانچہ انہوں نے ذرا دے دی پھر وہ ان کے پاس گئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عورت کو اس کے شور کے پاس پہنچا دینے کا حکم دیا قبل اس کے وہ اسے کچھ دے عبداللہ عمرو بن عاصر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو رضی اللہ دیکھیں گے اچھا جی تو ابھی ہم انہیں عدیس میں یہ سیکھ ہے کہ جب مرد عورت شادی ہو جائے ایک طور ادل لیتی ہے ہے حکمہر ایک ہے وہ حکمہر عورت کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے جنہ مرضیہ لے جو مرضیہ لے عورت کی اپنی ڈیمار ہوتی ہے لیکن جب شور اس کے پاس پہلی بان جائے تو کیا کرے اس کو کوئی چیز توفے میں دے اپنی طرف سے تو اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا جب نکال ہو تو نکال کے بعد پہلے شہر نیوی کو کوئی چیز توفے میں دے پھر اس کے پاس جائے جب اس کے پاس جائے جب اس کے پاس جائے نکال کے بعد تو اس نے مہر لے لیا نا اپنی مرضی سے جب اس کے پاس جائے کا تنہائی میں پہلی بار تو اس کو کوئی چیز دیکھا بھی چیز اور دیسائیڈ کرے گی ہے مرد یہ مرد کی اپنی مرضی ہے جو مرضی اس کو لے دے لیکن کچھ نہ کچھ لازمی دے جب وہ اس کے پاس پہلی بار جائے ٹھیک ہے اس نے اس کو پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے مہر یا عطیہ یا عوادے پر نکال کیا تو نکال سے قبل ملنے والی چیز عورت کی ہوگی اور جو کچھ نکال کے بعد ملے گا وہ اسی کا ہے جس کو دیا گیا مرض جس چیز کے سب اپنے کام کا مستقی ہے وہ اس کی بیٹی یا بہن اس حدیث میں ہمیں یہ پنسلتے ہیں کہ جو بیتوفہ اشون نے عورت کن دیا ان کیس آف طلاق وہ کس کا ہوگا بیوی گا بیوی گا وہ اسے واپس نہیں گئے سبا جو بیتوفہ اس نے دیا شادی شدہ زندگی میں یا نکال کے وقت وہ اس کو دیں گا البتہ حق مہر کا یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت خود سے خلا لے تو عورت کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے لیکن اگر مرد طلاق دے تو وہ پھر حق مہر بھی عورت گئی ہوتا ہے جو توفی ہیں وہ دونوں صورتوں میں بے شک عورت خلا لے یا شورس کو طلاق دے دونوں صورتوں میں وہ عورت کی ہوتے ہیں تاہیف سارے ہیں باقی مرد جسی اس کی سبا اپنے اقرام کو مستق ہے اس کی بیٹی یا بہن ہے یعنی کہ ہمومن لوگ اس کو اپنے باعث سے شرم کنسیدر کرتے ہیں لوگ یا کمزوری سمتے ہیں لیکن کسی کی عزت ہمیں کسی تھوکن چاہیے کوئی بھی مبانت ہوئی لیکن یہ طرح ڈیفرنٹ ٹاپک آ جاتے ہیں نیکسٹ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شادس کو شادی کی مبارک بات دیتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ تم کو برکت دے اور اس برکت کو قائم و دائم رکھے اور تم دونوں خیر پر جمع کر دیں جب بھی کسی بندے کی شادی ہو اور وہ دولان دولان دامیں ملیں تو ہم انہیں کیا دعا دیں گے اللہ تم کو برکت دے اور اس برکت کو قائم و دائم رکھے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کر دیں یہ دعا آپ لوگوں نے یا رکھنی ہے جب بھی آپ میں سے کسی کی بھی شادی ہو تو اس کو یہ دعا دیں اس کو نوٹ کرنا دعا کو یا کیا کرنا ہے سکرینٹھان اللہ کو پیش دیتے ہیں موسیقا نکچٹ بسران ساری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عواری بڑھا نشین اور عورت سے نگاہ کیا میں اس کے پاس گیا تو اسے حاملہ پایا تو اس کے متعلق اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی شرم کا کو حلال کرنے کے عوض تمہیں پہلے جا کرنا پڑے گا اور بچہ تمہارا غلام ہوگا اور جب وہ بچہ جن دے تو اسے کوڑے لگاؤں تو یہ تیزی درہ ہم نے دیکھی بھی ہے رانکون تک محال ہے اس صورت میں اگر کوئی مرد کے ساتھ ایسا ہو کسی عورت سے شادی کرے اس کو پہلے ساملہ پائے تو اس کو حق محر دینا پڑے گا اس مرد کو پھر بھی کہ نکاح ہو چکے اور اب اس نکاح کے وجہ سے اسے حق محر دینا پڑے گا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسا دھوکہ ہوں گا یا جو بھی ہوئے میں حق محر نہیں دوں گا اس کو حق محر جو اس نے ڈیسائیڈ کیا اسے دینا پڑے گا اور اگر اسلامی قانون جو اس ملک میں ہو تو پھر اس میں خاتون کو اور جو اس کا پہ آشک ہوگا ان دونوں کو کوڑے لگیں گے لیکن یہاں پہ قانون نہیں ہے تو بس یہاں پہ پہلی چیز ہی لگو ہوگی کہ مرد کو حق محر دینا پڑے گا جہاں پہ قانون کیسے دے گا یہ تو پہلا جو قانون ہے وہ تو ہر مسلمان پہ بھی لگو ہے جو بھی جس نے اسلام قبول کیا ہوئے اب جب وہ اس کے ساتھ اگر یہ ہو جائے مسلمان کی اس کی بی بی پہلے سے حملہ ہو تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کو حق محر دے دیں بعد میں بشک طلاق دے دیں لیکن حق محر سے دینا پڑے انہوں نے سنمنیات پڑھنا ہے یا صرف سننے میں پڑھ لیتی ہوں پڑھ لیں صرف اس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دو بی بیاں ہوں اور اس کا میلان ایک کی جانب ہو تو وہ بروزے قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جھکا ہوا ہوگا صحیح مسال دبے کوئی خاتون اپنے شور کی کسی بیوہ سے شادی کنا دے اب شور کو پہلی بیوہ بہت اچھی لگتی ہے اور وہ بیوہ سے اس طرح ٹریٹ نہیں کرتا جس سے اپنی پہلی بیوہ کو کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جھکا ہوگا تو انکیس آپ کا بھی یہ کام منتا ہے فرص کیا آپ سے اپنی شور کی کروا رہی ہیں کسی بیوہ سے شادی اگر آپ کو لگے کہ وہ اس کے ساتھ صحیح پروپر بڑھتا ہو نہیں کرنا آپ اس کو یہ حدیث یاد کریں کہ اگر تم نے اس کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ قیامت کی دن یہ کام ہوگا اور جو دوسری آنکھوں دیکھا ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ پہلے یہ رینج میری جو ہی ہوتی ہے کسی مرد کی اور بعد میں لب میریج کرتا ہے لب میریج مردی کو زیادہ فوکن دیتا ہے وہ اس صورت میں بھی مرد کے ساتھ یہ کام ہوگا کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑا جھکا ہوگا اس پوائنٹ کو نوٹ کرنے پچھلے سارے پوائنٹ نوٹ کرنے نیکس حدیث پڑھیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی باری مقرر فرماتے تھے اور اس میں انصاف سے کام لیتے تھے پھر یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ان چیزوں میں ہے جو میرے بلس میں ہے رہی وہ بات جو میرے بلس سے باہر ہے اور تیرے بلس میں ہے یعنی دل کا ملان تو تو مجھے اس کی وجہ سے ملامت نہ فرمانا یہ نیشنل سی بات ہے جب ان دیکھی ہوں فرز کی اچار بھی ہوں کسی کی تو ساروں کو بلکل ایک جیسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ساروں کو ایک جیسا پسند کریں کوئی اس سرطہ سے زیادہ اچھی لگے گی کوئی کم اچھی لگے گی کوئی سے اس کی زیادہ بات سنتی ہوگی کوئی کم بات سنتی ہوگی کوئی ہوتی ہیں زیادہ نخلے کرتی ہیں شور جا کے بہت زیادہ تو اس طرح ہوں درہی معاملہ لازمی سی بات ہے اس کا کام ہے پھر بھی وہ ساروں کو ایک جیسا ٹریٹ کریں اس میں یہ نہ کریں کہ کوئی نخلی زیادہ کرتی ہے اس کو تو سرطہ کام کرنے لے ساروں کو ایکل ٹریٹمنٹ دے لازمی لیچہ کوئی زیادہ اچھی لگے یا کوئی کم اچھی لگے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھانجے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ازواج متحرات کے پاس رہنے کی باری میں بعض کو بعض تر فضیلت نہیں دیتے تھے اور ایسا کام ہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے پاس نہ آتے ہوں اور بغیر محبت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے قریب ہوتے اس طرح آپ اپنی اس بیوی کے پاس پہنچ جاتے جس کی باری ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزارتے اور صدہ بنت زمار رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ ہو گئے اور انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کر دیں گے تو کہنے لگیں اللہ کے رسول میری باری عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے رہے گی چنانچہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی یہ بات قبول فرمالی حضرت عائشہ کہتی تھی کہ ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں اور اسی جیسی چیزوں کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل کی ترجمہ اگر عورت کو اپنے خوان کی بدمزاجی کا خوف ہو اس میں پہلے تو چیز یہ ہے کہ عزد عائشہ جو تھی جب عزد علیہ وآلہ وسلم کے پاس نو خواتین تھی ان میں سب سے دینی لیا سے بہتر عزد عائشہ تھی ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو وہی بھی اکثر آ جاتے تھی ان کے وجہ سے کچھ قرآنی آیت بھی نازل ہوئی ہیں غالبون اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عزد عائشہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسری پہ فضیلت نہیں دیتے تھے صاحبوں کو ایک جیسے ٹریٹ کرتے تھے پہلے چیز دوسری چیز ہمیں جو اس میں پتہ چلی ہے کہ پھرس ایک شور کی دو تین یا چار بیویاں ہوں تو رات تو سب کے لیے باری باری ہوگی رات ایک رات ایک کے ساتھ دوسری رات دوسری کے ساتھ تیسری رات تیسری بیوی کے ساتھ چوتھی رات چوتھی بیوی کے ساتھ گزارے گا لیکن دن کے ٹائم وہ باری باری سب کے پاس جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر ایک ہی بار یہ تو دن میں باقی تین کے پاس بھی وہ ملنے کے لیے بات چیز کرنے کے لیے جا سکتا ہے کوئی اتنا ایشور نہیں اور بطرہ رات والی باری اس نے لازمی سانو کو بڑا بڑھ دینی ہے پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی سیکھا کہ رات والا ٹائم اس شور کیلئے لازمی ہے کہ وہ فکس کرے ہیں ہر عورت کے لیے ہر بیوی کے لیے ایک ایک دن لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی ہو جنگی یہ بیماری ہو گیا ہے ایج فیکٹر زندہ ہو گیا ہے اس طرح کو مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ وہ شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکتی تو اس صورت میں عورت کو خود چاہیے کہ وہ اسے شور کو اپنا حق ماف کر دیں وہ اسے یہ کہے کہ تم ہم نے کل ایک اول خراس میں حدیث کلاس میں تصریح سے پڑھا تھا اس حدیث کو کہ اس کو کیا کہنے سے یہ کیا پڑھا تھا آپ نے یاد ہے نہیں یاد بھول گیا ہے دن میں تو اس میں یہ پڑھا تھا ہم نے کہ وہ عورت خود ہی اس کو کہہ دے کہ میں اب تم سے اپنا رائٹ ڈیمان نہیں کرتی جب دل چاہے تو آ جاند یہ اس صورت میں جب عورت سمجھے کہ وہ اب شادی شدہ زندگی کے قابل نہیں لی کسی موٹاپے کے وجہ سے جی کلیشہ کے وجہ سے نیکسٹ آمیس امو المومینین حضرت عائشہ کہتی ہے ترجمہ آپ ان میں سے جسے آپ چاہیں دور رکھیں اور جسے آپ چاہیں اپنے پاس رکھیں نازل ہوئی تو ہم میں سے جس کی باری ہوتی تھی اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے تھے معاذہ کہتی ہے کہ یہ سن کر میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا آپ ایسے موقع پر کیا کہتی تھی کہنے لگیں میں تو یہ کہتی تھی کہ اگر میرا برس چلے تو میں اپنے اوپر کسی کو ترجی نہ دوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں تھا کہ آپ جسے چین رکھ لیں جسے چین دور کر دیں یہ عام بندوں کے تو لازم ہی ہے کہ ان کو باری ہی مکمل کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ بیشہ کی کام نہ کریں لیکن اس کے بارے جو دعویٰ سب سب کوئی جیسا ٹریٹ کر دیتے ہیں ام المومینین آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرزول موت کے موقع پر تک رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ جمع ہوئی تو فرمایا اب تم سب کے پاس آنے جانے کے میرے اندر طاقت نہیں اگر تم اجازت دے دو تو میں آئیشہ کے پاس رہوں چنانچہ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی یہ آخری وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کیا وہ نہیں جا سکتے کسی کے پاس بھی تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مگر میں آئیشہ کے پاس رہوں آئیشہ تھی بھی تی نہیں تو وہ پر سب سے زیادہ باعلم تھی اور باقی سب سے زیادہ بہت تھی اس ٹائم امام ازواج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس رہنا ترچی دی یہ آخری کچھ دن تھی جب بس ایک سب کی وفات کر رہا قریب تھا تو یہ بھی عام بندے کے لیے اس میں اتنے کچھ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کچھ جب زیادہ بڑھا ہو جائے سمجھا موت کا وقت قریب ہے اس ٹائم وہ بندے یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی ایک بیوی کے پاس رہے جس کے بہت زیادہ کمپٹیبل محسوس کرتا ہے ابن شہاف زہری سے روایت ہے کہ اروا بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں پر درمیان قرآن اندازی کرتے تو جس کا نام نکرتا اس کو لے کر سفر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیوی کو ہر بیوی کے لیے ایک دن رات کی باری بنا رکھی تھی سوائے سودہ بنت زمال رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اپنی باری آئیشہ رضی اللہ عنہ کو دے رکھی تھی اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کھا لینا اب بندہ ایک پاس اگر وسائل لو تو کوشش کرنی چیئے بندہ سال حال سال یا حال دو سال میں کم سے کم ایک بار عمرے کے لیے چلا جائے یا آج کے لیے مکمل تو آج کے لیے بندہ چلا جائے لگے عمرے کے لیے آسان ہوتا ہے اگر وسائل لو تو بندہ کوشش کرے چلا جائے اب مثال تو پھر آپ کے کیس میں آپ کا شور کی لیٹس پوز تین بیوی ہیں جی تو وہ جب عمرے کا ارادہ کرے گا سال وہ تو لے کے جا نہیں سکتا تو پھر اس سے کیا کرنا چاہیے پورا اندازی پورا اندازی کریں پورا اندازی میں اس نے پورا اندازی کی اور آپ کی سوکن کا نام نکل آیا تو اس کو عمرے پر اپنے سال لے جائے گا ٹھیک کیا پھر کچھ ایک دو سال دوبارہ جب عمرے کے لیے گیا تو دوبارہ وہ کیا کرے گا پہلے پورا اندازی اب پورا اندازی میں اس عورت کو نکال دے گا یا تینوں کو بیٹھا تینوں کو شامل کرے گا تینوں کو دوبارہ شامل کرے گا اور دوبارہ اسی سوکن کا نام آگیا پہ اسی کو لے گا پھر کچھ عرسے بعد دوبارہ جب دو تین سال مدر عمرے کے لیے جاتا ہے پھر دوبارہ اس قراندازی میں اس سوکن کو دوبارہ شامل کرے نہ گھرے کریں گے ہر دفعہ قراندازی میں شامل کریں گے تو آگے جس کی قسمت جس کا نام نکل آیا وہ سفر میں اس کے ساتھ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پورا کیا جانے کی سب سے زیادہ مستحق شرطیں وہ ہیں جن کے ذریعے تم نے شرم کاؤں کو حلان کیا ہے وہ مومد ہم دیکھتے ہیں پاکسانوی نکاح کے ٹائم لوگ کچھ شرائط لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نکاح فارم پہ وہ شرطیں لگ دیتے ہیں پوری مختلف کتنے آن مینے پیسے دینے بیویے کو خرچہ پانی یا یہ شورد دوسری شادی نہیں کر سکتا اس قسم کی مختلف شرائع لگا دیتے ہیں اگر کسی شورد نے کوئی شرط وہاں پہ نکاح کے بعد قبول کر رہی ہے تو وہ اس کو لازمی پوری کرنی پڑتی ہے اس حدیث کے مطابق اور اگر اس نے وہاں نکاح فارم پہ وہاں پہ کٹا مان دیا جیسے ہمومن ہم لوگ کرتے ہیں کئی وہاں پہ شرطیں لکھی ہوتی ہیں پہلے سے ہم کروس کر دیتے ہیں وہی پہ یا ان کا جواب نہیں لکھتے اس صورت میں جیسے بات وہ شرط کی لائے گی اگر شورد نے وہاں نکاح کے ہر ٹائم پہ کنڈیشن بیوی کی ایکسیپٹ کر لی تو اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یہ ہو سکتا کہ بیوی کہے کہ میں ہم کنڈیشن سے ویڈراؤ کرتی ہوں تو پھر تو اینا اوکی سنم اس کو پڑھیں سمت اس کو پڑھیں کہتے ہیں کہ میں ہیرا آیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے سجدار کو سجدہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا رسول اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ سجدہ کیا جائے میں جب آف صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں ہیرا شہر آیا تو میں نے وہاں لوگوں کو اپنے سجدار کیلئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول آپ اس بات کی زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آف صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ اگر شہروں کا سجدہ کریں اس وجہ سے کہ شہروں کا حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تو یہ بڑی اہم حدیث ہے خواتین کے لئے اسلام میں کسی کو بندہ سجدہ نہیں سکتا لیکن اگر رہتا حکم تو سب سے پہلے حکم ہی ہوتا کہ اپنے شہر کو سجدہ کر یہ یہ تو میرے خیل آنکھوں دیکھا لیں کسی کو بندہ محسوس مل جائے تو اس کو کافی تنگ کرتی آج کیونکہ خواتین اس کی بات نہیں سنتی مرضی ہو تو سنتی نہ ہو تو کہتی اب یہ نہیں ہو نہیں تو اس حدیث کو میں زیاد میں رکھنا چاہیے کوئی بندہ سے مچ مل جائے اس کو دیو ریسپیکٹ کریں یہ اگلی حدیث بھی پڑھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور انکار کرے اور اس کے پاس نہ آئے جس کی وجہ سے شور رات بھر ناراض رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لانت کرتے رہتے ہیں سبھ لانت کرتے رہتے ہوں پر سوال ہے تو پوچھ لیں سوال گی سوال سوال ہے کسی پوچھ لیں نیو کتاب پڑھ گی انشاء نیو سوال ٹھیک اللہ حافظ اللہ حافظ سوال حافظ